اسلام علیکم اوور اکپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد ویسے تو ہر دن ہی میرے خیال میں ویمن سڈے ہے اور میں تو ہر دن کو ویمن سڈے ہی سمجھتے ہیں لیکن بسیکلی کل ہی ویمن سڈے گزرا تو یہ ویمن مارچ کہہ سکتے ہیں عورت مارچ کہہ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی مجھے ڈسکشن کرنی تھی اور مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا ایسا گیس چاہیے تھا جن کے ساتھ کپ شپ لگانا اتنا کیجئے لگے کہ مزا ہا جائے تو آج یہ سارا کمبینیشن میرے پاس کمپلیٹ ہو چکے اور ہمارے ملک کا پراؤڈ ہیں اور میرے لیے اس ٹائم بھی بہت زیادہ قابل فکر کی بات ہے کہ مجھے موقع مل رہا ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کا تو میرے خیال میں جلدی سے ویمن سڈے سے ریلیٹڈ لے کے اور سارے کوشن سے ان کی سٹراغر لے کے تو بیسیکلی آج یہ جو انٹرویو اس کو سٹراغ کرتے ہیں میرے ساتھ ہے ناس بلوچ اسلام علیکم مالیکم السلام علم دللہ تینکیو سو مچ کیونکہ میں بہائنڈ دا سین بھی آپ سے بات کری تھی تو میرا آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول بڑا ایزی ڈیویلپ ہو گیا مجھے لگا کہ آج کوئی فرس ٹائم ایسا مل رہا ہے جو کہ بڑا بڑا کیجولی بڑا اوپنلی بتائے گا فر بینگ اپولیٹیشن ہر کوئی تھوڑا سا شائے ہوتا ہے ایسا ہی ہے دیفنیٹلی اچھا ویمنز ڈے کی بات کر لیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویمنز ڈے جو کانسپٹ اور جو کلچر ہے اور جس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے اور لوگ جسنا لیتا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیلیبریٹ ہونا چاہیے کہ نہیں دیکھیں ویمنز ڈے میں سمیتی ہوں جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ہر دن ایک ماں کا دن عورت کا دن بہین کا دن اور عورتوں کا احترام عورت کی عزت عورت کے رسپیکٹ جو ہے وہ ہر معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام جو ہے وہ عورت کی عزت سکھاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویے میں یہ اشور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے خواتین کو اپنے ان کے جتنے بھی فیملی میں ہیں یا آپ کے دوست احباب میں کہیں پر بھی ہیں ان کو وہ احترام وہ مقام دیں وہ عزت دیں اور وہ جائز حقوق دیں جو کہ ان کا حق ہے تو عورتوں کے مسائل جو ہے وہ ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ لگ بھگ ایک جیسے مسئلیں ہیں لیکن سیاسی اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بہت اچیف کیا ہے ویمن ایمپاورمنٹ کے اعتبار سے بہت سارے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ شو وائز زندگی میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کمپیٹنٹ خواتین موجود ہیں تو نہ صرف سیاسی حوالے سے بلکہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاس خواتین جو ہے وہ جنرل لیول تک ہمارے پاس جو ہے وہ خواتین ہیں تو یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے خواتین وی ہمیں ومن پائلٹس وی ہمیں ومن ایوری فیلڈ ہم نے سمینہ بیگ جو ہے وہ اتنا بڑا فخر ہے پاکستان کا جنہوں نے کے ٹو کو سر کیا تو ہر شعبے میں چاہے ہم سپورٹس میں دیکھیں چاہے ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں دیکھیں چاہے ہم جرنلزم میں دیکھیں چاہے ہم سیاست میں دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ فوکس بھی کیا ہے اور معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین کو ہم وہ اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں اور ہمت کر کے نہ صرف خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں بلکہ مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں یا مختلف جگہوں پہ جب ہمارے جو کولیگز ہوتے ہیں جو میل کولیگز ہوتے ہیں وہ بھی بڑی ہمت کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں ویمنز اچیویمنٹ اور انکاریجمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی فر بینگ پولیٹیشن تو نہیں اس سے پہلے کیونکہ آپ کے فیملی میں آپ کے فادر تھے پولیٹیشن اور آپ اکنومکس پڑی تھی تو کیا گھر کا انوارمنٹ ایسا تھا کہ یو چوز ٹو بکم اپولیٹیشن یا آپ فادر کی طرف سے آپ کو کہہ لیں کہ ایک لیگیسی تھی یا فادر کی طرف سے آپ کو یہ ایک ٹیلنٹ یا گاڈ گفٹڈ تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے میری فیملی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی اقینی طور پہ میرے والد صاحب ظاہر ہے ایک پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر میمبر رہے ہیں اور بھٹو صاحب کی کیابینا میں وزیر بھی رہے تو ان کا ایک گھرانہ ہمارا جو ہے وہ سیاسی گھرانہ تو بالکل رہا ہر وقت جو ہے رات کو ڈینر پہ بحث ہوتی تھی سیاست پہ گفتگو ہوتی تھی الیکشنز میں پارٹسپیشن ہوتی تھی میرے والد صاحب کی تو اس میں ایک ہو جاتی ہے کہ آپ کی تربیت بھی ویسی ہو جاتی ہے سیاسی حوالے سے تو وہ تو اپنی جگہ بالکل رہی لیکن میرا ذاتی طور پہ خود میں پولیٹیکلی جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا انتیل آئی گوٹ ماریڈ اور پھر اس کے بعد جب میری شادی کے فوراں بعد بالکل میرا آپ سے سوری آپ وہ کٹ کری میرا آپ سے کوئی سوری نہیں تھا میں نے کہا ساتھ ہی آپ سے کوئی سوری کر لیتی ہو کہ آپ شادی کے فوراں امر تو میرے خیال میں 2011 اور 2012 میں آپ نے پی ٹی آئی جوئن جی 2011 تو ہاو کمز کیونکہ فیملی پریشر میرے تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں آلریڈی اور ایون آپ کے فادر پیپلز پارٹی میں اور آپ نے وہاں پہ کھڑے کے سٹینڈ لیلی نہیں جی یار وہ بینگ یونگ سٹر میں تو پی ٹی آئی جوئن کر تو وہ کلیش اور وہ آپ نے کس طرح سے سارا فیس لیا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایزا سٹوڈنٹ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے پھر اس کے بعد کالیج لائف میں تو ایڈمائر تو ہمیشہ سیاست کو بی بی کی کیا اور سب سے بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو سپورٹ رہی پولیٹکس میں آنے کے لئے اور انکاریج جو زیادہ ہوئی میں دیکھوز بکاوز آف مائی ہزبین تو ایڈمائر تو ہمیشہ سیاست کو بی بی کی کیا نہیں ہوتی there's always a time جب آپ کو feel ہوتا ہے click ہوتا ہے and then you get in and join a political party اور وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جیسے فوزیہ کسوری جیسی خواتین جو ہے انہوں نے بڑا contribution رہی تھی پی ٹی آئی کے لئے وہ ایک الگ دور تھا جب پڑی لکھی خواتین جو ہے وہ شاید جانا چاہتی تھی اور پولیٹکس میں جو ہے اپنا contribution کرنا چاہتی تھی اور definitely ایک نئی پارٹی تھی تو اس حوالے سے تب تک آزمائی ہوئی پارٹی بھی نہیں تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت کچھ سیکھا لیکن بات یہی ہے کہ آج جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسیملی کی حیثیت سے جب کام کر رہی ہوں تو مجھے ایک بہت بازے طور پر ایک فرق نظر آیا اور وہ ہمیشہ سے جو فرق رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے خواتین کو ہمیشہ امپاور بھی کیا انکاریج بھی کیا پرموٹ بھی کیا اور رائٹ پرسن پر در رائٹ جوب جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یقینی بنایا کہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے پلیس کریں جتنا ہو سکتا ہے جتنی حد تک میں کانٹریبیشن کر سکتی ہوں اس میں میری کوشش رہتی ہے کہ میں میں سے ایک بہت میں ہیں یا کہ میں نے خواتین کیا میں نے خواتین جنی Benz کیا کہ یا ایک صحیح میں اور اللہ کی طور پر simp آریٹ اللہ کی طور پر سکتا ہے ہی بیپنز پارٹی کے تھوڑ ہوا تھا اور یہ آپ کی بات بلکل مطلب رائٹ ہے اور اسی سے ریلیٹر جب آپ نے کہا کہ رادہ دن میمبر ہیں آپ نیشنل اسمبلی کے آپ کلائیمیٹ کا بھی کام کریں تو اب موسم کی طرف سے سوچ کر رہی ہوں کیونکہ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ مارچ سے میں تک یوجیلی مارچ is where you know اچھا موسم لیکن مارچ سے میں میں ہیٹ ویوانے والی تو یہ کلائیمیٹ چینج سڈن کیا ہے دیکھیں کلائیمیٹ چینج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں most vulnerable countries میں آٹھوے نمبر پہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں highest number of glaciers outside the polar region اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان ہے پاکستان is the country with highest number of glaciers اور اگر اس کا بعض اوقات لوگوں کو حیرت اور تاجب ہوتا ہے یہ سن کر لیکن یہ ایک حقیقت ہے پھر agricultural country کی حیثیت سے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب گزشتہ سال 2022 میں جو سیلاب آیا اس سے متاثر ہوا ہمارا جو ذریعی علاقہ ہے وہ ایک تہائی پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی ضد میں آیا لگ بگ 40 billion dollar US dollar سے زیادہ کا تقمینہ نقصان کا لگایا گیا کہ اتنا زیادہ نقصان پاکستان کا live stock ہمارا چلا گیا اور لوگ متاثر ہوئے بچے سکولوں سے باہر ہو گئے عمارتیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں تو بہت زیادہ شدید نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اس چیز کا لیکن پاکستان کاربن فوٹپرنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ less than 1% that means 0.8% کے لگ بگ ہمارا جو ہے وہ کاربن امیشن ہے تو جب امیشن ہماری اتنی کم ہے کاربن تو ہم کانٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے کلائمیٹ چینج کے اوپر لیکن کلائمیٹ ایکشن پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑ رہا ہے تو ایکشن میں کیا گرین پاکستان کی ایک چلی تھی کیمپینین تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے ہمیں دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میٹیگیشن ہیں ایڈاپٹیشن ہیں بہت ساری نئی پالیسیز ہیں جو متعارف کرائی جا رہے ہیں خود ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں شہری رحمان صاحبہ انہوں نے بہت زیادہ افیکٹیو رول پلے کیا ہے ایک کم عرصے میں باقی آپ بات کریں گے درختوں کی بلکل درخت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ کانسیپٹ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیں کریکلم میں آڈ کرنا چاہیے کلائمیٹ چینج کا اور یہ ایک بیسک سیوک ریسپونسیبیلٹی کے طور پر اس کو لینا چاہیے کہ جتنی زیادہ پلانٹیشن کریں گے اتنا ہم اپنے محول کو بہتر بنایں گے اتنا ہی ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو اپنے فیوچر کو بہتر بنائیں گے اور پروٹیکٹ کر سکیں گے اور آلال لائسٹ ون کیونکہ اب ملکے حالات کچھ ایسے ہیں مہنگائی ہے اور کچھ زیادہ ہی مہنگائی کا ایک دوفان ہی ہے تو آپ کو دیکھتے آئے پیپل سپارٹین فیوچر کیونکہ الیکشنز بھی آ رہا ہے I don't know الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو آپ لوں گی کیا پلاننگ چلی ہے ٹوورڈز اس مہنگائی کو تھوڑا دیکھیں مہنگائی کو لے کر ہمیں دیفنیٹلی کنسرنز ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے ایکنومک چیلنجز موجود ہیں اور ان ایکنومک چیلنجز کو کس طریقے سے ہم نے ان کا سامنا کرنا اور کس طرح ہمیں اپنے ملک کو بہتر راستہ اختیار کرنا ہے اپنے عوام کے لیے کیسے ہمیں سہولتیں پیدا کرنی ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم بہت زیادہ غور بھی کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی جو ہمیں ادا کرنی ہے ذاتی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سنس اف رسپونسیبیلٹی وہ بہت اہم ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے اور وہ نظر آ بھی رہی ہے جی آپ کو سمجھے ریپیٹ فائر کرتے ہیں تھوڑا سا کیجول میں جاتے ہیں کچھ قوشن ہوں گے آپ نے آنس کے دے گا شکا آپ کے لئے پرسنلیٹی انترورت ہیں یا انترورت ایم نوٹ انترورتی اٹھا کس طور پر ہونے ہیں میرے جو دل میں ہے میں بول دون گی اور میں جب تک نہیں بول دون گی تو مجھے بلکل بھی اتمنان نہیں ہوگا جب کئی تینشن آجائے تو ميزک یا آکرتیں ہے چپ کریں عمید نہیں ٹنشن ہو تو نیت کہاں آتی ہے ایسان کو اول تو میں ٹنشن لیتی نہیں الحمدلللہ شکر اللہ کا تو یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو تو جو ہے وہ بارت کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے اور یہی ایک میں سمچنی ہوں بہترین طریقہ ہے تو آپ کی اس تمام پریشانیہ ختم ہو جاتی ہیں دو چیزیں جو آپ کو کھانے میں بلکل پسند نہیں دال اتنا میں شوق سے نہیں کھاتی یہ میرے گھر میں بھی سم کو بتا ہے بہترین کھا لیتی ہو یہ نہیں کہ بہتر میں اگر دال اور سبزی ساتھ پڑی ہوں تو آئی و گو فر ویڈیٹیبال کون سا آپ کو بہتر سیاسادان پہ پولیٹیشن میں سے آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو is a young dynamic person who is so dedicated and so passionate about doing something for پاکستان پاکستان کا ایک بہترین چہرہ ایک بہتر image لے کر جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں جس تیزی سے وہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو انٹرنیشن ہماری آئیسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے کام کیا ہے تو بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے otherwise also politically ان کا ہر چیز پہ پارٹی میں نظر ہوتی ہے اگر آپ سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی مجھے اس چیز پہ ایکین ہے ڈیو ہی تینکہ عمدنہ فرکی میں آہ پہ تینکہ لیکن کام کری دیو جو بھی آج میں ہوں تو اس میں میں خود بھی بڑا مطمئین ہوں اور میرے والدین میری فیملی اور سب جو مجھے منسوب ڈیوٹے لوگ ہیں everybody is happy about whatever i am doing and they feel uh جب آہ لگے اور اللہ آہ 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 لیا کہ ایک ہے کہ اگر اوٹ ہے بٹت میں نے کہا لکھا ہے تو اس کے لئے لکھا ہے تو سکرپ ہے آپ نے ریو پر پوچھتے لیا یہ ہے کہ جھوٹ ہے مجھے ایڈونٹ لائک در جتنی بھی رگارڈٹ ڈسکشن ہوئی اس میں آپ نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو جتنی بھی انگ جنریشن اسپیشلی جتنی بھی ومنز ہے لیڈیز ہیں ان سب کو آپ نے بہت سے میسیجز دے دی اور مجھے اسی لی آج تھوڑا سا آپ سے انٹرویو کر کے فیل آری تھی جب میں آپ سے behind the scene ملی کہ آج پرگرام میں بہت مزا آنے والا ہے and wish you all the very best thank you so much may god bless you اور یہ تھا آج کا over a cup of coffee next time پھر ملیں گے تب تک کی لیے اللہ حافظ